مازی کی سیل گرل سجل علی کی کہانی سن کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ دبلی پتلی سی لڑکی اندر سے کتنی باہمت ہو سکتی ہے ایک ایسی لڑکی جس کے باپ نے دوسری شادی کی خاطر سجل علی اور اس کی ماں اور بہن بھائیوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا تو سجل علی نے معمولی سی نوکری کر کے بچپنے میں گھر سنبھال لیا اور ظالم زمانے کی زہریلی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے وہ بڑے بڑے کام اور مقام پانے میں کامیاب ہو گئی اس نے بولی وج کا سفر بھی تہہ کر لیا جو اداکارہ سجل علی کے لیے کافی کٹھن اور طویل تھا خوبصورت آنکھوں والی سجل علی کے والد بچپن میں ہی دوسری عورت کے لیے ان سب کو چھوڑ گئے گروبت کے سائے تلے بچپن تو جیسے تیسے گزر گیا لیکن جب انہوں نے اداکارہ بن کے شہرت کی طرف قدم بڑھایا تو بھی خوشیاں زیادہ دیر مقدر میں نہ ٹھہری اور کینسر میں مبتلا ہونے والی والدہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئی پھر زنگی میں آگے بڑھتے ہوئے چھوٹے بہن بھائی کو بھی سنبھالا کریئر کے آغاز میں سجل علی نے فیروز خان کو اپنا ہمسفر بنانا چاہا مگر جلد ہی یہ رشتہ ختم ہو گیا جس کے بعد دونوں آگے بڑھ گئے سجل علی نے اپنے کیریئر کے عروج پہ ڈراما سیریل یقین کے سفر کے ساتھ ہی اداکار آہد میر سے شادی کی تاکہ زنگی کے دکھوں کا کچھ آزالہ ہو جائے مگر یہ خوشی بھی زیادہ دیر راست نہیں آئی اور خطرہ ہے کہ سجل علی کی شادی شاید ٹوٹ جائے کیونکہ ان کے شہر آہد میر ان سے دور دور نظر آتے ہیں سجل علی کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں انہوں نے بہترین فنی صلاحیتوں کے ذریعے انتہائی مقتصرن عرصے میں نہ صرف ملکی شو بیز انڈسٹری میں اپنا نام کمایا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی خوب پذیرائی حاصل کی اداکارہ سجل علی کی خوبصورتی کا موازنہ انڈین اداکارہ کرینہ کپور سے بھی کیا جاتا ہے لیکن سجل علی پاکستان سمیت بھارت میں بھی اپنی الگ شناکت بنانے میں کامیاب رہی رمانوی کردار سے لے کر سنجیدہ کردار معاشرتی مسائل سے لے کر غریلو مسائل جیسا بھی کردار ملا اداکارہ سجل علی نے اپنی بہترین اداکاری سے اس میں چار چان لگائے اداکارہ سجل علی کو شو بیز انڈسٹری میں مختلف قسم کے کردار ادا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے سجل علی سترہ جنوری انیس سو چورانوے کو لاہور میں پیدا ہوئی کم عمری میں ہی والد دوسری شادی کر کے ان کی والدہ اور تین بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے باعث سجل علی نے گھر چلانے کے لیے ایک مال میں سیل گرل کے طور پر بھی کام کیا سکول بہترین مقرر سجل علی نے مختلف تقریبات میں گانے بھی گایا کرتی تھی اپنی خوبصورت آواز کی بدولت سجل علی کا خیال تھا کہ وہ گلوکاری کے شعبے میں نام کمائیں گی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ایک دن کسی کے بتانے پر ایک نئے ڈرامے کے لیے آڈیشنز دینے چلی گئی اداکاری کی طرف چلی گئی سجل علی نے دوہزار نو میں ڈراما نادانیا کی ایک قسط میں مختصرن کردار ادا کر کے اپنے کیریئر کا آگاز کیا اور پھر دو سال کے لیے سکرین سے غائب ہو گئی لیکن انہیں حقیقی شہرہ دوہزار گیارہ میں آنئر ہونے والا ڈراما محمود آباد کی ملکہ سے ملی اور اس کے بعد اس خوبرو اداکارہ نے مڑ کر نہیں دیکھا کئی سوپر ہی ڈراموں میں کام کیا گل رائنہ علیف و ننی سمیت اس ورسٹائل اداکارہ کے ڈراموں کی لسٹ کافی طویل ہے سجل علی نے رنگ ریزہ کے او ایس ٹی کو اپنی آواز میں گا کر موجودہ دور کے گلوکاروں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اپنے کام سے ان کی محنت لگن اور محبت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان کی یہی ادا انہیں تیزی سے ترقی کی جانب لے جا رہی ہے سرمد خوست کاشف نصار سجل علی کے پسند دیدہ ہدایتکار ہیں جبکہ اداکاری میں وہ نمان ایجاد سانیہ سعید نادیا جمیل کو بہت پسند کرتی ہیں سجل علی نے مطادر ٹی وی کومیشنس میں بھی کام کیا اداکاری کی طرح ان کی موڈلنگ بھی پسند کی گئی سجل علی نے فلمی کریئر کا آگاز پاکستانی فلم زندگی کتنی حسین سے کیا اور اس فلم کی کامیابی کے بھارتی فلم انڈسٹری کا حصہ بھی بنی دوہزہ سترہ میں سری دیو کے ساتھ فلم مام میں کام کیا اور اپنی بہترین اداکاری سے تہلکہ مچا دیا اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی سجل علی کو پتا چلا کہ ان کی والدہ کینسر جیسے موزی مرز میں مبدلہ ہیں اور وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی کئی انٹرنیشنل پروجیکٹ میں بھی پاکستان کی نمائنگی کر چکی ہیں اور بولی ووڈ سے ہولی ووڈ تک سفر سجل علی انتہائی کامیابی سے تہہ کیا اور جلد ہی وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی فلم ساز جمائمہ گولڈ سمیت کی لکھی ہوئی رومانوی کومنجی فلم میں نظر آئیں گی اپنے ملک اور مداہوں کی خاتے سجل علی بول مناظر کی وجہ سے بولی ووڈ کی ایک اور مووی کی آفر رد بھی کر چکی ہیں معصومانہ انداز کے ساتھ ڈائیلوگز کی بہترین ادائیگی کر کے ہر کردار میں جان ڈالنے والی پاکستان کی مشہور اداکارہ سجل علی کو ملک میں تو پذیرائی حاصل ہے ہی بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا دو ہزار بیس میں سجل علی کو شاندار اداکاری کے باعث اور فلم فیسٹیول میں ڈیفا ایوارڈ سے نوازا گیا اور یہ ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی اداکارہ بن گئی سجل علی نے بیلہ اقوامی ایوارڈ میں شو گرین کارپٹ فیشن ایوارڈ دو ہزار بیس میں شامل ہونے کا احزاز بھی نام کیا سجل علی کے ساتھ ساتھ ان کی چھوٹی بہن بھی اداکاری میں اپنا نام پیدا کر چکی ہیں چھے ٹیلی فلمز اور چالی سے زائد ڈراما سیریز میں کام کرنے والی سجل علی کو بولڈ انداز اور لباز کی وجہ سے تنقید کا بھی سامنا رہتا ہے اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے دور رکھنے والی سجل علی آج کل اپنے کام سے زیادہ اپنی شادی کی وجہ سے خبروں میں ہیں دو ہزار بیس میں اداکار آہد رضا میر کے ساتھ شادی کرنے والی سجل علی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی شادی زیادہ دیر نہیں چل سکتی اس سارے معاملے میں آہد رضا میر خاموش ہیں اور سجل علی پر امید ہے کہ ان کی شادی کبھی ختم نہیں ہوگی موسیقی